ناظرین عریم جیر چودری آپ کو کشامدید کہتا ہے پولیٹیکس باکس میں آج اس وقت میں موجود ہوں پی پی دو سو بیاسی لائیہ میں جہاں انتخاب ہونے جا رہا ہے یہ وہ نشست ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن لالا تاہر رندابا کے ڈی سی ٹورے کے بعد خالی ہوئی تھی جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیس نشستیں جن کا زمن انتخاب ہو رہا ہے آنے والے انتخاب کا سمت کو تیہ کریں گی تو اس پہ بہت زیادہ اس وقت توجہ بھی دی جا ر یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر پی ڈی ایم کی طرف سے اس وقت مجید نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں رکنے قومی سملی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ملک کے اندر ایک بڑا نام ہے بڑی دوبنگ شخصیت ہیں اور آج سب سے بڑی بات جن کو لے کے جن لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو کنٹیسٹرز ہیں یہاں سے جن میں سردار کیسر مگسی صاحب ہیں امیر حمزل صاحب ہیں دیگر جو امیدوار ہیں ان ان کو اکٹھے لے کے چلیں تو یہ روایت بھی شاید پہلی بار ایسی دیکھنے کو ملی اسلام علیکم مجید صاحب بات سلام جی سر یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو تین یا چار تین جو کنٹیسٹرز ہیں آپ کے جو خواہش کرتے ہیں کہ انہوں نے انتخاب لڑنا ہے اس میں سردار صاحب بھی شامل ہے امیر حمزل صاحب جو شویب صاحب میں وہ بھی شامل ہے تو یہ سب کو کٹھا کیسے لے کے چلیں آپ بسم اللہ الرمانہ بہت بہت شکریہ جناب جی بلکل تحریک انصاف کے جو پرچم ترے کھڑے ہیں جائے ورکرز ہیں چاہے وہ کانڈیڈیٹس ہیں وہ سارے متحد ہیں اور ہمارے انصر محمود صاحب ہیں سندو صاحب یہ ہیں سعاد رفیق راجبوت صاحب ہیں کرنل شویب صاحب ہیں سردار کیسر خان مگسی صاحب ہیں شمس نیل صاحب ہیں سب ایک ہی پیج پہ ہیں کیونکہ عوام ایک پیج پہ ہے آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر جیسے ہماری ٹکٹس الاؤٹ ہوں گی سارے کانڈیٹس جس کو ٹکٹ ملے گی سب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور یہ سارے کانفیٹنٹ ہیں سارے ورکرز ہر بندہ ہر بندہ اپنے مفادات سے بالہ تر ہوگے دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جب ٹکٹس آپ کی ایشو ہو جائیں گی اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا کہ یہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں بلکل جی اپنے مفادات سے بالہ تر ہوگے ہم نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے ہم نے مجاہد ناموس رسالت کے لیے سوچنا ہے ہم نے سفیر اسلام کے لیے سوچنا ہے ہم نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور سب سے بڑ ہم نے امریکی غلامی کو نامنظور کرنا ہے اور اللہ کی اقدار اعلیٰ سپر پاور اللہ ہے اس بات پہ کھڑے ہو کے ہم نے متحد ہونا ہے اگر جو بندہ اس پہ منحرف ہوتا ہے اور اللہ کی سپر پاور ہونے سے منحرف ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ ہی سپر پاور ہے تو پھر وہ اللہ کے بھی دیندار ہوگا اور اس جہاں میں بھی وہ بھگتے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری عوام متحد ہے ہمارا ورکر متحد ہے ہمارے کرنی ڈیٹس متحد ہے اور جس کو ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ پوری عوام ہر کوئی اپنے مفادات کو سے بالہ تر ہو کے ایک بندے کے بجے کھڑے ہوں جس کو ٹکٹ دیں گے خان صاحب آپ کو خاصہ سمجھے جاتے ہیں کہ آپ بڑے جارے مزاج ہیں چاہے احمد علی اولک صاحب کا واقعہ ہو یا پھر پارلمنٹ کا واقعہ ہو تو آپ وہاں بڑے جارے دکھائی دیئے اس بار حکومتی مشینری سے آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ہاں جی بالکل ہم تو شروع سے ہی مطلب پروٹیسٹر ہیں ہم نے ہمیشہ اگینسٹ گئے ظلم کے خلاف گئے ہم نائنصافی کے خلاف گئے مہنگئی کے خلاف گئے اب دیکھیں ملک کا کیا حشر کر دی ہے اگر ہم پروٹیسٹ نہ کریں ہم ان کو سیدھے آنکھیں نہ دکھائیں تو یہ تو غریبوں کا جینہ محال کر دیں گے اور انہیں کر کے دکھا بھی دیا جینہ محال تو ہم نے ہمیشہ تجاج کی سیاست کی اور ہمیشہ غریبوں کے حقوق کی بات کی اور اس لیے ہمیں پروٹیسٹر بھی کہا جاتا ہے جا رہانم مزاج بھی کہا جاتا ہے لیکن حق کے لیے جو سچ بولتا ہے اس کو بدتمیز بھی کہا جاتا ہے اس کو بدزبان بھی کہا جاتا ہے ہمیں جو بھی کہیں ہم عوام کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں تو انیکشن میں اگر مداخلت ہوتی ہے اگر ضرورت پر مداخلت ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی حکمت عملی ہوگی ہاں جی بالکل ہم تحریک انصاف والے انصاف کا پرچم ہارے ہاتھ بھی ہوگا اور دم مس کلندر کر کے دکھائیں گے صرف پرچم ہوں گے یا ساتھ ڈنڈے بھی ہوں گے ہم ایک پرچم سر پہ باندے گا جو ہمارا کفن ہوگا اور ایک ڈنڈے کے اندر ہوگا جو ان کی دھولائی کے لیے ہوگا مجید نیازی صاحب کی گفت کو سنی پاکستان کے دوبنگ ترین اسیاسدانوں کے اندر شامل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے اس انتخاب کو لڑے گی ویسے آپ کی جو انتخابی حکمت عملی ہے وہ کیا ہوگی دو آر ڈائی یا پھر صرف الیکشن جس طرح الیکشن ہوتا ہے دیکھیں میرا خیال میں دو آر ڈائی والا سیچویشن ہے نہیں بہت واضح طور پر لوگوں کا آپ نے رسپانس دیکھا آج دیکھیں صرف کاغذات جمع کرانے ہیں ہم نے کسی کو نہیں بلایا ایک پوسٹ چڑھی اور لوگ خود بخود اپنی گاڑییں لے کے گاڑییں بھر کے ساؤنڈ سسٹم خود لگا کے پہلے ہم خود اخراجات کرتے تھے اس دفعہ لوگوں نے اخراجات کی ہیں اور بچہ بچہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی راستے میں جن لوگوں نے پارٹی سے زیادتی کی اور منعرف ہوئے ان کے خلاف لوٹے اٹھائے ہوئے تھے ہم نے اپنے گناہگار آنکھوں سے خود دیکھا ہے یہ پوری عوام سے شب دیت تھی انہوں نے لوٹے اٹھائے ہوئے تھے اور عوام نے آج فیصلہ دے دیا ہے ہم جب متحد ہوں گے تو عوام کو آسانی ہوگا ہمیں ووٹ دینے میں اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں اور جہاں جہاں سوری جائیں منعرف حرقین ہے بیس ان میں سے سب سے زیادہ اگر لیڈ ہوگی تو ہمارے ٹکٹ ہولڈر کی ہوگی یہ جہاں پہ ہوگا انشاءاللہ مجید نیل صاحب آخری سوال میرے یہ ہے کہ ٹکٹ کس کو ملنے جا رہا ہے آپ کے خیال میں میں دیکھ جاتا ہوں انسر صاحب کو مل جائے میں کہتا ہوں قیسر خان کو مل جائے میں کہتا ہوں کرنل صاحب سب کو مل جائے ٹکٹ بات یہ ہے کہ ٹکٹ ایک ہی ملنے اور آپ کو یہ پھر آخری بار بتا رہا ہوں ہم سب کانفیٹنٹ ہیں اور ایمان سے ہم جو ہم نے اپنے پوائنٹس دی ہیں ایمان سے دی ہیں ایمانداری سے دی ہیں کوئی ہم نے اپنا رکھ رکھا نہیں دیکھا کوئی بھی ہم نے اپنی ذاتی مفاد اگلی جنرلیشن کا نہیں دیکھا ہم نے سوچا ہے صرف عمران خان کا پیٹی آئی کا پاکستان کا اور مجاہد ناموس رسالت کا اور اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا سوچ کے کہ پاکستان میں کوئی سپر پاور نہیں اللہ کی سپر پاور اور عوام سپر پاور ہے آپ ایک طرف مجاہد ملت کا اسنبال کہتے ہیں مجاہد ناموس رسالت کرتے ہیں لیکن بھارت کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف مانی کے اس طور پر بڑی خاموش رہتی ہے تو یہ خطاب جو آپ دے رہے ہیں رتبہ دے رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے دیکھیں جی جو ایک صفاتی طور پر اور جیسے کہ آپ کے باتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر میں حملہ ہو گیا ہے تو ہم اسمبلی کے اندر بیٹھ ہوئے تھے تو عمران خان نے ان کی طرف مو کر کے کہا شباز شریف کی طرف کیا میں امریکہ یا انڈیا پر حملہ کر دوں تو انہوں نے خالی سر میں مصبت میں یا منفی میں سر بھی نہیں ہلایا تو مقصد بات کہا کہ جو بیانات ہیں وہ ہمارا واضح سٹینڈ ہے ہم اسرائیل کے خلاف ہیں ہمارا کوئی وفت آج تک اسرائیل کو نہیں ملا ہمارا کوئی وفت عوام سے چوری چوری پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں ملا اور عمران خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ جو زیادتی انہوں نے کی ہے انڈیا والوں نے ہم ان کے خلاف ہیں گفت کو سنی آپ نے مجید نیازی صاحب رکھنے قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار انتخاب لڑے گا کوئی فوٹ ڈالنے کی کوچش کامیاب نہیں ہوگی جس کو ٹکٹ ملے گا وہی امیدوار اپی پی دو سو بیاسی سے انتخاب لڑے گا اور پاکستان تحریک انصاف واضح طور پر واضح مارجن کے ساتھ کے انتخاب جیتے گی